جیسے دیدی کو بات بولی کہ رام مندر بنتا ہے تو لوگ پرسنوں کو اٹھاتے ہیں کہ ہسپیٹل اور کولیج بننا چاہیے بولتے ہیں رام مندر ہے اس نے نہیں بنا رام مندر کو مندر بننے کے لیے جب جمین ملا تو سپریم کورٹ کے مہدھیم سے پانچ اکڑ جمین مسجد بننے کے لیے بھی دیا وہ بھی جمین ہمیں لوگ کا تھا پانچ اکڑ جمین مسجد بننے کے لیے بھی دیا وہ جمین پر کوئی پرسنے نہیں اٹھایا کہ وہاں کولیج بننا چاہیے کوئی پرشن دھائیہ سننے اکھو بار تھی بات کس کو کس کو پتا تھا کہ پانچ اکڑ جمین ملا ہے سب کو پتا ہے نا مسجد بننے کے لئے بھی ملا ہے ابھی کھولا منج سے ہم آپ لوگ کا سامنے آوہن کر رہے ہیں کیوں جو پانچ اکڑ جمین مسجد بننے کے ملا ہے وہاں ہسپیٹل بنائیے ایک کروڑ کا چندہ ہم دے ہم نے بن دیلے ہسپیٹل بننے گا جی وہاں بنائیے ایک کروڑ کا چندہ ہم دیں گے کھولے منج سے کل پیپر میں چھاپ دے نا رہے بھائیے ایک کروڑ کے چندہ مل گیا اچھا یہ کو بات آپ لوگ بتائیے یہاں سب ہندو لوگ کا وہ خرابی ہے اپنا بہائیس ان کے بڑی خوس ہوتا ہے ہم وہی دیکھ رہے تھے مہاراج جی بتا رہے جب سیر ہے باغ ہے دیدی بتا رہے درگا مییا سب چھئی سرام چھئی سرام چھئی سرام چھئی سرام چھئی اچھا یہاں پرسن پوچھتے ہیں امام حریصہ چواب دیجئے بھگوان کا منچ ہے آپ پر خاص کرکہ ماتابہ ان لوگ سے ہے کون کون رہا مہیسا بچہ چاہتا آپنا رہا مہیسا بیٹا ہو جانا ہاتھ اٹھائی آپ لوگ کا کاراوانی سرام چھاہتے ہیں ہاں کئی سرام چھاہتے ہیں رہا مہیسا بیٹا رہا مہیسا بیٹا چھاہتے ہیں ایدم ہاتھ نچے کہ جھن کے بالبچہ ہاں پھر ایک بر ہاتھ نیچے اب جہے 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 ہم نے بیٹا کو چہودہ سال کا بنواز بھیجیں گے ابھی بیٹا ہم لے کے جائیں گے جو جھوٹ بولاؤ کرمائی کا ساتھ جہاں ہاتھ اٹھاؤ تو ابھی دیکھیں رہا مہیسا بچہ سب چاہیے چہودہ سال کے بنواز کوئی نیدینے خوشتا ہے ابھی جو لوگ ہاتھ اٹھائیں ہمارا آدمی لوگوں نام لکھ رہا ابھی نئی بھیجیں چھن کے لے جائیں گے بھائیار کرمہ بار ہمارے اوپر ہوتے رہا تھا بھاگوان نے کہا دیکھیں یاد رکھئے گا جو درگا مہیہ کا دیدی نام لی تو درگا مہیہ کا بھی پوجہ تبہ ہوتا ہے جب وہ مہیسا سرکا ود کرتی درگا مہیہ کا پوجہ تبہ ہوتا ہے جب مہیسا سرکا ود نہیں کرتی کوئی درگا مہیہ کو نہیں جانتا بھاگوان رام راول کو نہیں مارتے تو رام کو کوئی جانتا جانتا جی تو یاد رکھئے گا کہ جتنے بھی دیوی دے ہوتا ہے سب نے جیسا دیدی بولی تھی کہ ہم لوگ میں ہتیا اور مہیہ نہیں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے جی ود ہوتا ہے کہ ہوتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ بھاگوان کا پوجہ ماں درگا ماں جگت جننی کا پوجہ تبہ کرتے ہیں جب مہیسا سرکا ود کرتی ہے اور آپ لوگ تو درگا ماں یا سنکر جی بولتے ہیں تو آپ لوگ پورا خوش ہو جاتے ہیں جائے سرام چلانے لگتے ہیں لیکن بھاگوان کے دکھایا ہوا راستہ پر چلنے کا کام کوئی نہیں کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بڑکا بڑکا بہتا بھاسن دینے سے نہیں ہوتا بڑکا بہتا بھاسن سننے سے نہیں ہوتا ہے یہ وہ چھوٹا سا کام جو جھوٹ ملاؤ درمائی کا سمانی ہاتھ اٹھانا رہے بھائی یہاں پر رام چیتر بانے سوئے وہ چھپائی آتا ہے پرانتہ کالی اٹھکے رہے گناتا پرانتہ پٹا دوں منا رہی مانکھا صبح صبح پہنوان سب سے پہلے اٹھ کے مائے باپ اور گرو کو پرنام کرتے ہیں یہاں کون لوگ ہے یہاں کون لوگ دھرم کا باندھ کرتے ہیں اپنی لڑی ایک کار لڑی ہے اگوان کا نکھاؤنے راستہ میں ایک کرم چاہ لی سکتے ہیں بہت بڑا کام پرے اٹھ کو کرانتہ کاری اور یوتہ بولتے ہیں ہندو مہا سباری سے ہوتا ہے سو کو ہندو کو چھٹانے کا ہم لوگ کا اوقات دے رہتا ہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو ہندو بولتے ہیں ہندو لیڈر بولتے ہیں یہ کو کیس ہو جاتا ہے یہ کو کار کرتا ہے اوپر تو چھوڑا گل میتاک پا جا کر گول پکڑ کر رونے لگتا ہے ہم دھرم کا کام کیا ہمارا اوپر کیس ہو بیا تو رہا باپ بولا تھا کر رہے مات کرو صرف کیس مقدمہ سے ڈرھتے ہیں دھرم کا کام ایک دم چھوڑ دو چھوڑ دو بھگوان رام چندری جی بولتے بھائیار میں جائیں گے وہاں دو رہا بھنمہ مور دے گا اس کا سائنگی کے لئے کو پکڑا لے گا کوئی پوڑا کرتا جن کو جس کے ہردانگل دھرم کے لئے سمر پڑا ہے جو کوئی چیز سے نہیں ڈرتا ہے اور جو رام کا پوڑا کرتے تھے پوڑا کرتے ہیں ہمارے آنے والے پورواج آنے والی پیڑیاں پوڑا کریں گے تو اس لئے پوڑا کریں گے کوئی کسی سے ڈرے نہیں سامنے والے پرسیدن بھی دنیا کا سب سے مجبوت دنیا کا سب سے کھا دھرم آگر آکھا تھا لیکن گھر میں خوش کے مارے اتنا اوقات ہم لوگ میں ہیں تو دھرم کا کام کیجئے نہیں تو چھوڑ دیجئے جو ماتا ہے اور جو ہے اپنا بیٹا کو رام سے بنانا چاہتی ہے اور ان ماتا لوگ اگر اپنا بیٹا کو دھرم سبھا میں بھیجنے سے روکتی ہے تو ہندو سماج کبھی سموٹھیں نہیں ہو سکتا کبھی ایک جود نہیں ہو سکتا ہندو سماج کا جو سب سے کمجوڑ تدبہ کا آدمی ہوتا ہے جو آرثی گروپ سے سب سے زیادہ کمجوڑ ہوتا جس کا پاس گھر نہیں ہوتا گھر وہاں چوتے رہتا اور اس کا گھر میں جائیے گا تو یہ کو اگر بنتی اٹھا کے رام جی کو اگر بنتی ضرور دکھاتا وہ بھی ہمرا بھائی ہے لیکن وہ جو سب سے کمجوڑ تدبہ کا ہندو ہے اس کو آتھ لوگ کا کرتے ہیں تو جاتی پاتی میں توڑ کے علق کر دیتے ہیں ابھی بھاسم نےتا ہے نےتا ہے لوگ جس سب کا بھوٹ جو ہے دارو سے اور پائسا سے بھگ جاتا ہے دارو پائسا سے بھگتا ہے بھگتا ہے جن لوگ کا بھگنا رہتا ہے دارو اور پائسا سے بھگ لیکن ہم لوگ کا ہم لوگ بھگ گیا جی�나 ہندو سماج ہے سب بھگ گیا تو کس کا بھگ گیا ہے ہم لوگ رام کا نام میں بھگ گئو بھگوان ہے رامہ جی کے پرمیر کے نام پہ پکے ہے یہ دیش کا پکاس کے نام پہ پکے ہے انفراشٹکچر ڈبلپڈ کے نام پہ پکے ہے ہماری پہلوں کی سرچھاکولے کے پکے ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں پہلے ایسا نیتا ہوتا تھا جو جمعوں اور کشمیر میں سے بھارت تین سو ستن آگا اوپر آتا تھا تو ہماری بہن بڑکیوں کو کھر سے اٹھا کر کے لے جاتا تھا اور آج یوپی میں اگوائیسا نیتا بیٹھا ہوا ہے جو ایک بہن کا چونری اگر کوئی کھیس دیتا ہے تو ماتھا میں گولی مارگوز گوئی امراج پاس پہنچا دے یہ پریورتل آیا ہے سماج میں تو یہ پریورتل وہی نہ آ سکتا ہے جس کا میں ڈیر نہیں ہو بھائے نہیں ہو ہم آتے سوائے کئی جن سے سنیں ہم کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے بھائیا کوئی ہمارے ساتھ نہیں دیتا کوئی نہیں ساتھ دے گا بھائی رو سنگھ کسی کا سپورٹ کا موتاج نہیں ہے بھائی رنگ بھالی کا چیلا ہے بہت پہلے اگو منچ میں بولے تھے اور سچا گھتنا ہے وہ آدمی آئے ہم کو دھانسا رہا تھا رے سی ایم کے آدمی ہے ہم ملے بیٹا بھائی رنگ بھالی کے آدمی تو رہ سی ایم کا باپ بھی گولد ہوتا ہے تو ایسا آدمی کا جب سپورٹ ہے بھگوان رام چندرہ جی کا حصیرواد ہے ساکچھات جگہ دینے نیمات جگہ دینما کھاسیرواد ہے تو آپ آدمی کا سپورٹ خوشتے ہیں کوئی سپورٹ نہیں کیا کہے کرے گا سپورٹ جی دھارم جو ہوتا ہے بھونے روپ سے پرتیگت ہوتا ہے آپ کا منن سرطہ ہے دھارم کے پرتی سمرپیت ہونا ہے راشت کے پرتی لیوانا ہے پورا پیسو میں بھگوان جھنڈہ لے رہانا ہے پاکستان پہ تو چھوٹ کا بات بولے وائٹ ہاؤس امریکہ میں بھی لہرے گا تو اگر لہرانا ہے تو سب سے پہلے ہندو سماج کو ایک جوٹ ہونا پڑے گا آج آپ ہی کے چھتر میں جاتی کے نام پہ اور جو ہے بھوت کو ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے کام کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کنے جی کیا جا رہا ہے کنے کیا جا رہا ہے تو یہ ویڈا کام مدت ہونے دیجئے گا میرا ہاتھ جوڑ کر کے آگ رہا ہے چار دن کا نیتا لے بہا کر کے جو پرسوں سے سنگھر سے کر رہا ہے یہاں پر بنانے کا کام کر رہا ہے چار دن کا جیسے پرساند میں ککرمتہ جنم لے لیتا ہے اسی پرکار ان لوگ دو سالے ایک سال میں نیتا جنم لے لے رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت 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 کرانتیکاری بولتا ہے بتا کرو تمہارا باپ دادا بھی ران ماندی راندولان میں کیا تھا یہاں پر آ کر کے ٹکھے لگا کر کے جائے سے رام چلانے میں سرم آتا ہے لیکن وہاں پر جا کر کے ان لوگ پر پاٹی کھا لیں گے جو ان لوگ پر پاٹی کھا لیں گے ان لوگ پر جا کر پاٹی کھا لیں گے بیٹا کوئی ٹھیک نہیں آنے والے سے ان لوگ کو ستتا سے مطلب ہے جو چار دن کا نیتا ہے پائدہ ہوئے ان لوگ کو ستتا سے مطلب ہے سرم آتا نا دھرم آؤ دیش سے کوئی مطلب نہیں ہے بیچ کے کھا جائے گا اپنا بہو پیٹی لوگی لوگ دان کر دے دے گا بیٹن گئی ہندو لوگ کو آئیوں لوگ کا سمرتھان میں کچھ لوگ کہ ہمارا جاتی کا ہے ہمارا دیش کا کون ہے ہمارا دھرم کا کون ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے روچگار روچگار نہیں مل رہا ہے کیا جی دیولپمنٹ نہیں پھر رہا ہے کیا جی ہماری بہنے سرچت نہیں ہونے یہ کھا جی تو چھتے جس سے ہم لوگ کو اپنا پریوار کو سرچت کرنا ہے بچانا ہے ہماری بہن بہنے کے اپنا کتے کرشتی جو دھرتے ہیں ان کو لوگ دھگلا دیتا ہے ساتھے پیٹا کروے کھانا کھلاتا اور ہم لوگ اس کا نعرہ لگاتے ہیں جائکانے بولتے ہیں کھالی کہ ہمارا جاتی تھا ہے کھالی کہ ہمارا راجتا ہے ایسا دھگلا نیتی کرنے والا لوگ اس کو بہت بڑھ را دھگلا ہوتا ہے ہم لوگ کو دھورے سے نمسکار نہیں کرنا اللہ تو مار دینا ہے ہم میرا آگرہ ہے ہم کوئی پارٹی کا آدمی نہیں ہے ہمارا اپنا پارٹی ہے بی 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 بجھرہ کے بیلی پارٹی کوئی پارٹی کوئی دنیا کوئی پارٹی کوئی پارٹی کے باپ کا اپنے جو آجا جب آپ نے جو لگا اتنا بیلی پارٹی کے面 رہے ہیں تو بی 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 مجھے اپنے والے پارٹی کا آدمی آپ لوگ سے آگرہ کر رہا ہے کہ سنا اطان ہدھانا کے لیے ابھوت جارور دینا ابھوت جارور دینا علماء بہت بھر دیتا ابتداد ہان سے سننے گا انتی مولا بہت بھرے موتو تم بھی تو انتی کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھئے کہ جو دیس کے لیے تھرچ کرتا بھی جو چناو لڑواتا ہے کہ بولتے ہو کمیٹی کو چناو آیوگ کروڑو روپیا کھرچہ کر کے اور دیس ہند کیلے چناؤں کرواتا ہے گئر ہندو کا ست پرتی ست بھوڑ پٹتا ہے ست پرتی ست دیدیس سے آتا ہے سعودی عرب سے آتا ہے پاکستان اور گھانستان سے آتا ہے اب بھوڑ دیکھے جاتا ہے گئر ہندو لیکن ہندو لوگ اپنا گھر سے نکل کر کے چالت کا دن چل کے بھوڑ دونے نہیں جاتا ہے ہندو لوگ کا بھوٹنگ پرسنٹیج کرتا ہوتا ہے چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ پچپن پرسنٹ کروڑو روپیا چناؤں آئے ہوگ یہ دیس کا خرچہ کرتا ہے ہمیں لوگ کا جیب سے لیا ہوا کروڑو روپیا خرچہ کرتا ہے دیس نیرمان چناؤں کرانے کے لیے پچپنچ ساکھ پرسنٹ بھوٹنگ نہیں ہو پاتا ہے تو جو چالیس پرسنٹ ہندو لوگ جو بھوڑ دینے نہیں جاتا ہے ان لوگ سے بہتا دیس کا گتار کوئی نہیں بھوڑ دینے نہیں جاتا ہے ابھی یہاں داروں ملگا کا پاٹی ہو جائے گا اگر وہ بکرا کٹے گا چار بھوڑتا کھل جائے گا تو پچیس ہزار سنٹھا آ جائے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا جی لیکن سنادن دھرم کا بات ہے دھرم سے کس کو مطلب ہے بھائی صبح اٹنا ہے کھانا بنانا ہے پریگار کو ہم کو چل جانا آؤپک اور پتنی اور پریگار کو چھوکا چھوکا بچی کو بیٹ کر کے سیریل دیکھنا ہے اور سیریل میں جو دیکھاتا ہے کہ ایک کے گو باڑ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور اپنے ماہ کے چار کو بیا کرو رہا ہے تو یہ سنسکار ملے گا سماجھ کو اسی کو دھم سمجھ کے بیٹے ہوئے ہیں کہ ماہ اور بیٹی ساتھ میں بیٹ کا ایسا سیریل دیکھ رہی ہے جہاں ماہ اپنا پیٹی کا سیٹنگ کر آ رہی ہے دوسرا لڑکا سے کہ میں بابو کروڑ پتی ہے اس سے پیار کرتی ہے سادھی کر کے باگ جاؤ یہ تو ہندو سماج کا استطیق ہو گیا ہے آپ لوگ سب کو جان رہا ہے ہم جان رہے ہیں ہمرا بات کروا لگتا ہم بڑائی میں مور نے آیا آپ کا کہ بہت بڑا کا جنتا جناردن جنتا جناردن و ناردن میں بہت برماس ہوتے ہیں سب چی چانتے ہیں سویکار کرتے ہیں گلتے چیز کو سب چی چانیں گے جتنا چیز بولے گلت بولے جی اگر گلت بولتے تو اٹھ کے چانے لگتے ہیں آپ لوگ میرا آکرہ ہے پہلے تو گھر کا ماتا بہن لوگ جن لوگ جا کے بولیے اس پرکار کا سرل سرل سیریل جو بچے لوگ کو دکھاتے ہو کم سے کم رامائن اور گیتہ لائکر کے دے دو پڑھنے نہیں جانتا تو پڑھ کے سنا دو ایک بچہ ہو تھا جو اپنا باب کا بھرتکیا پورا کرنے کے لئے وچن پورا کرنے کے لئے چونٹو سال ونواز کھڑ جاتا ہے اور ایک آپ کا گھر کا بچہ ہے جس کو آپ سوئم بیٹھا کر کے اسی کا مائے کا دوبارہ سادھی کرنے کا سنسکار دکھا رہے ہیں اب آپ کا بیوہ آپ کا بیٹی کا بیوہ ہو جاتا ہے تو سوئی سیریل دیکھ کر کے چار سال رہے گی پھر بولی کہ من بھر گیا دوسر سے بھی آ کریں گے یہ سنسکار آپ لوگ اپنے گھر میں دے رہے ہیں تو میرا ہاتھ جڑ کیا اکرا ہے سناترہ سنسکرتی ہو تھرم کو اگر مجبوط کرنا ہے دوسرا کو مارنے کا پہلے اپنے اندر کے جو پاپی بیچار دھارہ والے منسکتہ والے پاپ کرم والے جو گندے بیچار آپ کے مرم بیٹھے ان کو ماریے اور بات میں جا کر کہ دنیا کو سمجھائیے گا دنیا بھگوان سرام چندرہ جی کا جائے لگانے کا نعرہ آپ لوگ آدھکار نہیں ہے اگر اپنے مائن آپ کا پرمام کر کے آپ صبح گھر سے نہیں نکلتے ہیں سناترہ بھرم کے اچھا کے لیے اگر آپ لوگ سنکر پبت ہیں تو یہ کو پرسلے پوچھتے ہیں لچمی میں یہ ایک کو پھول میں بیٹھتی ہے کانا میں پھول ہوا کہا جی ہاں ہم نہیں بول رہے ہیں اب بجرنگ بلیے گو پھل کھاتے ہیں چھل کر کے کانا میں چھل پھلواتے ہیں کانا میں آپ لوگ مونے ہی کون پھل کھاتے ہیں جی ہاں ہاں تو ہم کم بول رہے ہیں یہ زیادہ سمجھ لیجئے گا پھر ہم بول رہے ہیں کہ دیش دنیا اور دھرم کے رچھا کے لیے جس چیز کی آہوشکتہ ہے وہ ہے ایک شسط ہندو راشتھ اور ہندو راشتھ کی جو پری کلپنا ہے وہ کبھی پھوری ہو سکتی ہے جب جاندی پاتی سب سے اوپر اپنے آپ کو سنادنی کہنے والے ہندو ایک جوت ہو کر کے ایک مت ہو کر کے اور مددان کریں گے تب جا کر کے راشتھ پنا جو ہے اپنے پرمدھوں کو پراپت کر پائے گا اتنا کہتے ہوئے پنا آپ سبھی کو پلام کرتے ہوئے میں اپنے واتن کو مرام دیتا ہوں ج cultures جی جی چینا